اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے ان سب ٹھیک ہیں تو پھر صحیح بچوں آج ہم اس کلاس میں سیکھیں گے کہ دو ہول نمبرز کو کیسے ملٹیپلائے کیا جاتا ہے ملٹیپلیکیشن آف ٹو ہول نمبرز تو سب سے پہلے ہم یہ ایکزمپل لیں گے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہول نمبرز کس کو کہتے ہیں ہول نمبرز بٹا وہ نمبر ہوتے ہیں جس میں یعنی یہ پورے پورے نمبرز ہوتے ہیں اور اس کی نشانی ٹپلیو ہوتی ہے سیٹ کی دنیا میں اور یہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں وان ٹو ٹری اینڈ سو آن یہ ہول نمبرز کلاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسے نمبر جو پورے ہوں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں جس میں فریکشنز اور ڈیسیملز وغیر وغیر نہ ہوں یہ ایسے پورے نمبر ہوتے ہیں جیسے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ پورے نمبر ہوتے ہیں جیسے دو ہورس اور فائف بوکس اور سکس اینیملز اس طرح ٹھیک ہے ہم این نمبرز کو کاؤنٹنگ میں بھی استعمال کرتے ہیں اور وغیر وغیر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن کیسے کی جاتی ہے ملٹیپلائے کرتے ہیں ہم یہ ایکزیمپل لیتے ہیں اس کے مدد سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں ملٹیپلائے وان ٹوانی تری ویٹھ فورٹی ہم کیا کریں گے جو بڑا نمبر ہے اس کو اوپر رکھیں گے اور جو چھوٹا نمبر ہے اس کو نیچے لکھیں گے اس طرح بھی لکھتے ہیں یا پھر اگر آپ ایسا نہیں لکھتے فورٹی کو اوپر رکھتے ہیں اور وان ٹوانی تری کو نیچے لکھتے ہیں پھر بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا تو آپ دونوں طریقوں سے یہ کوئیسٹن حل کر سکتے ہیں اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس زیرو کو تھری سے ملٹیپلائے کریں گے تو زیرو کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے زیرو ہوتا ہے پھر زیرو کو دونوں سے ملٹیپلائے کریں گے یہ زیرو ہوگا پھر زیرو کو ون سے ملٹیپلائے کریں گے یہ زیرو ہو جائے گا پھر آپ یہاں پہ کراس لگائیں گے پھر فور کو تھری سے ملٹیپلائے کریں گے فور تھریزہ ٹوالف ٹو یہاں رکھیں گے ایک ادھر کیری کریں گے فور ٹوزہ ایٹ پلس ون اس نائن اور فور ون اس آ فور اب آپ ان نمبروں کو کریں گے ایڈ ٹھیک ہے so this is 0 again یہ 2 this is 9 and 4 یہ آپ کا ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو دیکھیں ویسے ہی answer ملے گا check کرتے ہیں 3 0s are 0 3 4s are 12 اوکے cross 2 0s اب یہ 2 کے ساتھ اس کے multiply کریں گے 2 0s are 0 2 4s are 8 again double cross 1 0s are 0 1 4 is a 4 اب انہیں سب کو کریں گے add so this is 0 again this is 2 1 and 8 is 9 and then 4 اب دیکھیں 4th of the 920 4th of the 920 so this is how you will multiply اب یہ دوسرا سوال ہے کچھ اس طرح اب ضرور نہیں ہے کہ ہر دفع آپ کو question میں multiply کا ہے تو کبھی کبھار question میں multiply بھی بولا جاتا ہے اور کبھی product بھی اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا find the product of 12,435 and 101 تو اس کو کس طرح حل کریں گے سب سے پہلے آپ اس کو لکھتے ہیں 12,435 times 101 so 1 5 is a 5 1 3 is a 3 1 4 is a 4 1 2 is a 2 1 1 is a 1 cross 0 کے ساتھ آپ جن کو multiply کریں گے یہ سارے 0 ہو جائیں گے 0 5 is a 0 0 3 is a 0 0 4 is a 0 0 2 is a 0 0 1 is a 0 now 1 double cross لگیں گے پھر 1 5 is a 5 1 3 is a 3 1 4 is a 4 1 2 is a 2 1 1 is a 1 اور empreson کو کریں گے اڈ 1 Yad 1 1 2 is a 5 1 2 3 is a 0 2 3's a 2 1 6 is a 0 2 2 5 1 2 är 1 2 3 is a 0 1 1 2 3 is a 5 2 3 is a 5 حل کیا ہے what does it mean اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بارہ ہزار چار سو پینٹیس کو ایک سو ایک مرتبہ ایڈ کیا جائے جمع کیا جائے تو یہ کل ملا کے ایک میلین دو سو پچپن ہزار نو سو پینٹیس ٹھیک ہے اب اسی طریقہ کا ایک اور اگزمپل لیتے ہیں ہم یہاں پہ یہ ورڈ پرابلم ہے اس میں لکھا ہے کہ if the cost of ٹوائی کار ہمارے پاس ایک ٹوائی کار ہے ٹھیک ہے کیا ہے بچہ ٹوائی کار ہے like this way ہمارے پاس کار okay hope کہ میں ایک اچھا کار بنا رہا ہوں i think it's a good one ٹھیک ہے so this is a good car and etc اس کی قیمت جو ہے ہمارے پاس RS کتنا ہے یہ پانچ سو کا ہے ایک کار جو ہے وہ پانچ سو اگر اس طرح کے کتنے اور کار چاہیے یہ کار جو ہے ایک پانچ سو کا ہے چار اگر ایسے کار لیے جائیں تو ان کی کسٹ کتنی ہوگی تو ہم کہیں گے کسٹ آف ون کار ون ٹوائی کار is پائف ہنڈرڈ اور دن فور سچ کار اس کو کیسے کریں گے پائف ہنڈرڈ ٹائمز 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 فور ایس فور زیرو زیرو فور زیرو 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 فور فائفزہ کتنے ہوتی ہیں اوکے فور فائفزہ ٹوئنی ٹھیک ہے نا تو دو ہزار روپے بنیں گے اگر آپ کو چار ایسے ٹوائی کار چاہیے تو آپ کے پاس دو ہزار ہونی چاہیے تو آپ کو اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور چھوڑے بھائی کے لیے بھی لے سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اوکے چنانا آپ یہ دیکھیں یہ والا جو بچہ ہے یہ بڑا ہیپی ہیپی ہو رہا ہے باتا ہے کیوں یہ ہیپی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کو یہ مائٹ ٹپلکیشن سمجھ آ گیا ہے ایوہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا ویشیو گڈ لک مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا اور میں ہوں آپ کا اپنا ٹیچر اپتر ورشید اور آج ہمارے کلاس میں کچھ اور لوگ بھی آئیں ٹھیک ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اوکے ویشیو گڈ لک بائی